ایو پی ایسی کی سیویل سرویس ایگزامینیشن میں سیویل سرویس ایفٹیٹیوٹ ٹیسٹ یعنی سی سیٹ کے مسئلے پر ہنگامہ چاری ہے یہاں تک کہ اس مسئلے پر آج راجی سبھا میں بھی جم کر ہنگامہ ہوا یہاں تک کہ اے آئی اے ڈی ایم کے کے ایمپیز تو پارلیمنٹ کے ویل میں بھی خوز گئے اس موقع پر جی ڈی ایو صدر شہزیادوں نے کہا کہ ہم انگریزی کے خلاف نہیں ہیں لیکن سی سیٹ ختم ہونا ہی چاہیے جبکہ بی جی بی لیڈر مختار ابباس نقوی نے سابق یو پی حکومت پر حملہ بولا انہوں نے کہا کہ سیویل سرویس ایگزامینیشن میں سی سیٹ کانگریس نہیں لاغو کیا تھا واضح رہے کہ اس سے پہلے بی جی بی پارلیمانی میٹنگ میں بھی سی سیٹ کا مسئلہ اٹھا مرکزی وزیر وینکیہ نائیڈو نے بھروسہ دلاتے ہوئے کہا کہ سی سیٹ مسئلہ پر حکومت نے کم سے کم وقت میں بہتر قدم اٹھایا ہے اور یو پی ایسی کا ایگزام پروگرام کے مطابق ہی ہوگا حالانکہ اس مسئلے پر حکومت کے ذریعے کیے گئے بدلاوز غیر مطمئنی سٹوڈنٹس کے احتجاج جاری ہے آپ کو بتا دے پچھلے پچھلے پچھس دنوں سے احتجاج کر رہے سٹوڈنٹس نے سی سیٹ کوئیشن پیپر کو پوری طرح سہت آئے جانے تک جنتر منطر پر اپنا احتجاج جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے دیکھئے ہمارا جو مکھے مدہ ہے اور جو ہمارا یہ ہے یہ ہے کہ ہم ایک پارٹکرم جو جی ایس پیپرٹو آیا ہے آئی ایس میں جسے سی سیٹ کا جاتا ہے ہم اس کے بیرود میں ہیں وہ پارٹکرم انوچی طرح سے تکنیکی کے چھاتروں کو میڈیکل کے چھاتروں کو کانمنٹ میں پڑھنے والے لوگوں کو اور ایم بی آی والی پرشت بھومی کو ان سبوں کو انوچی طرح سے لام دینے والا ہے دوسری طرح سے جو مانوکی کے چھاتر ہیں جو کلا کی چھاتر ہیں جو گرامین پشت بھومی سے پڑھ کے آئے ہیں ان کو یہ ہانی اٹھانے والا یہ پورا پارٹکرم ہے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ پندرہ پرسند لیتے ہیں اتحاس کے پندرہ پرسند بھگول کے پندرہ پرسند راجنیت کے ساسر کے تو آپ پندرہ پرسند ایپٹیچوٹ کے لے لیں آپ نے اسی نمبر کا ایک پرسند پتر نیا بنا دیا احتجاجیوں کا کہنا ہے کہ انتخاب سے پہلے بی جے پی نے وعدہ کیا تھا کہ وی سی سیٹ ختم کرے گی لیکن بی جے پی کے اگوائی والی حکومت نے ان لاکھوں یو پی ایسٹی ایسٹوڈنٹس کو دھوکت دیا ہے جنہیں امید تھی کہ نئی حکومت ان کے مطالبات پوری کرے گی حکومت کے ذریعے جاری کیا گئے بدلاؤں کے ساتھ یو پی ایسٹی کا پری ایگزامینیشن چوبیس اگست کو منقض کیا جائے گا دراصل اس پری ایگزامینیشن میں دو سو نمبر کے دو ضروری قویشن پیپر ہوتے ہیں جنہیں سی سیٹ ون اور سی سیٹ ٹو کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ سی سیٹ پیٹن دوہزار گیارہ میں لاغو کیا گیا تھا منصف نیوز کے لیے دلی سے ایسے دی سی سٹ پیٹن دوہزار گیارہ 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 پیٹن دوہزار لینا ہوگا لینا ہوگا لینا ہوگا لینا ہوگا UPSC aspirant کی مانگوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے بھلے ہی موڈی سرکار نے سی سیڈ میں بضلاب کا اعلان کر دیا ہو لیکن جو پروٹیسٹر ہیں وہ پوری طریقے سے رول بیک کی مانگ پر آڑے ہیں انہیں کا ساتھ دینے کے لئے میدان میں یوگیند ریادف جی اتر ہیں جو کیام آدمی پارٹی سے سینئر لیڈر ہیں آئیے انہیں سے جانتے ہیں sir موڈی سرکار کا یہ فیصلہ کیسا ہے میں کیسے دیکھتا ہوں مہتپون نہیں ہے جو پرکشارتی ہے ودیارتی ہے وہ ٹھگا ہوا محسوس کر رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ انہیں دھوکا ہوا ہے پچھلے ایک مہینے سے آندولن چل رہا ہے ودیارتیوں نے بار بار اپنی بات رکھی ہے کئی نیگوسییشن ہوئے ہیں اور انت میں سرکار جھولے سے وہ چیزیں نکالتی ہے جس کی بات ہی نہیں ہوئی تھی جو مانگ نہیں تھی موڈی جی خود ہندی بھاشا کے پکشدھر رہے ہیں اور جو یہ سٹوڈنٹس جو مانگ کریں وہ بھی جائز ہے لیکن سوال یہ کھڑا ہو رہا ہے ساتھ ہی ساتھ ایک مانگ اور تھی وہ یہ کہ جو سی سیٹ کی پریقشہ ہے اس کی جو ڈیٹ ہے وہ آگے بڑھا دی جائے اس پر بھی کوئی ایکشن سامنے نہیں آئے یہی سب سوچ کے ودیارتیوں کو لگتا تھا کہ اس سرکار سے کچھ ملے گا یہ سرکار بھارتیہ سنسکرتی کی بات کرتی ہے دیشج اور بھارتیہ چیزوں کی بات کرتی ہے لیکن ایسا لگتا ہے کہ ان کی بھارتیتہ پانچ ہزار سال پہلے ختم ہو جاتی ہے یا دو ہزار سال پہلے ختم ہو جاتی ہے یہ جو بانگلا کا سوال ہے تمیل کا ہے تیلگو کا ہے ہندی کا ہے اس کے لئے کیوں یہ سرکار سمویدن شیل نہیں ہے سمجھ کسی کو نہیں آرہا یہ جو نیونتم مانگ تھی کہ کم سے کم اتنا کیا جائے یہ سارا جھوٹا پروپیگینڈا ہے UPSC کی پریقشہ میں ایک کمپلسری پیپر ہے انگریزی پاسکر اس کو پاسکیے بینا کوئی ودیارتی آئیے سفسر نہیں بن سکتا اس آندولن نے اس پرچے کا کبھی ویرود نہیں کیا ہمیشہ کہا ہے کہ ہم پرچہ تو ٹھیک ہے تو انگریزی ویرودی نہیں ہے انگریزی کے دب دبے کے ویرود میں بھارتیے بھاشاؤں کے خلاف بھید بھاو کے ویرود میں انگریزی کی پریقشہ ہونی چاہیے لیکن میری سائنس کی پریقشہ مجھے راجنیتی شاستر آتا ہے نہیں اس میں میری انگریزی کی پریقشہ کیوں ہوں اس کی بات ہو ایک اور چیز جانا چاہوں گے پچھلے ایک مہینے سے یہ آندولن چل رہا ہے موڈی سرکار نے پیسہ لے لیا ہے اور اب کہیں کوئی گنجائش دکھائی نہیں دی رہی تو آگے کا راستہ اب کیا آپ کو نظر آ رہا ہے ان بچوں کے فیوچر کے حق میں آگے کا راستہ یہ لوگ تیہ کریں گے پریقشارتی اور بدیارتی خود تیہ کریں گے میں سمجھتا ہوں جس ہمت سے اور جو جوکھم اٹھا کے انہوں نے اتنے بڑے سوال اٹھائے ہیں یہ آندولن آگے بڑھے گا پیچھے تو نہیں آسکتا عام آدمی پارٹی نے پہلے دن سے اس آندولن کا سمرتن کیا ہے آندولن کے ساتھیوں کے انرود پہ ہم پیچھے کھڑے رہے ہم نے کہا کہ اگر آپ کی بات ہمیں باہر رکھنے سے آپ کی بات مانی جاتی ہے تو آپ منوالو اچھی بات ہے کچھ ہو تو جائے بدیارتیوں کا لیکن جب سرکار نے اس قسم کا کام کیا تب ان بدیارتیوں نے کہا کہ اب تو آپ لوگوں کو سامنے آنا چاہیے بولنا چاہیے تو آم آدمی پارٹی تو ہمیشہ ساتھ رہی ہے ساتھ رہے گی ہماری پرسوں جو ریلی ہوئی اس میں اربین بھائی نے کھل کے اس آندولن کو سمرتن دیا ہے اس آندولن کے ہم ساتھ ہیں لیکن مکھیت ہے یہ آندولن کسی پارٹی کا آندولن نہیں ہے بدیارتیوں اور پرکشارتیوں کا آندولن ہے باتشیت کے لیے تو کل ملا کے جو آندولن ہے جو پروٹیس کیا جا رہا ہے وہ اس لیے نہیں کہ یہ پورا ماملہ انگریزی ویروڈی ہے بلکہ انگریزی کے دب دبے کے چلتے یہ آندولن ہو رہا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے تمام UPSC ایسپیرینٹ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنی مانگو کو لے کر اپنی آواز اٹھا رہے ہیں اور موڈی سرکار کے اس فیصلے کے خلاف یہ آندولن پھر سے تیز ہوتا دکھائی دے رہا ہے جس میں جو سی سیٹ میں جو بدلہ کا جو فیصلہ موڈی سرکار نے لیے آئیے نہیں UPSC ایسپیرینٹ سے بات کرتے ہیں کہ موڈی سرکار نے فیصلہ لیا اور جو ساڑھے بائیس نمبر جو میریٹ میں کاؤنٹنگ کیے جائیں گے ایک یہ اہم بندو تھا اس کا ساتھی دوسرا یہ تھا کہ 2011 کے جو ایسپیرینٹ رہے ہیں انہیں ایک اور چانس دیا جائے گا بابزود اس کے آپ لوگ اس فیصلے سے خوش نظر نہیں آرے کیوں ہم پوری طرح سے اس فیصلے سے اسانتوشت ہے یہ کیول ہمیں دیا گا ایک لولیپاپ ہے اور اس کا کوئی تاتپر یہ نہیں ہے سرکار کے پاس ادھکار شکتی ہے لیکن بابزود اس کے وہ جو سی سیٹ 24 اگست کو ہونا ہے اس کی ڈیٹ آگے نہیں بڑھا رہی ہے کیا ایک مین ریزن آپ کو نظر آتا ہے دیکھیں ایک طرف سرکار ہمیں کہتی ہے ہے کی وہ ہمارے پورے ہمارے ساتھ کھڑی ہے اور دوسری طرف اگر ان کو ہم پچھلے دو مہینوں سے سڑکور پر ہیں اور اس کے بابزود بھی اگر وہ ڈیٹ نہیں بڑھا تو ان کا کہنا ہے کہ لوجسٹک چیزوں میں پرابلم ہو جائے گی میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں جو اسٹڈنٹ آلریڈی دو مہینے سے تیاری نہیں کر پا رہے ہیں ان کے لئے کیا ہے آرٹیکل چودہ کہنن ہے یہ پوری طرح سے ہمارے اگرنس میں اور ہماری مانگ تو کبھی انگلیس کو لے کر تھی نہیں ہماری مانگ تو کیول سیزیٹ کو لے کر تھی آنڈولن جاری رہے گا جب تک کی سرکار سیزیٹ ہٹا نہیں دیتی پوری طریقے سے مطلب پورا یہ جو پروٹیسٹر ہیں پورا موڈ بنا چکے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے رول بیک نہیں کریں گے جب تک کی سرکار ان کی مانگوں کو نہیں مان لیتی آئیے کچھ اور لوگوں سے بات کرتے ہیں یہ بتائیے کہ سرکار تو فیصلہ لے چکی ہے اب آگے کی آپ کی رنڈ نیتی کیا ہوگی سیزیٹ تو لگتا نہیں ہے کہ وہ واپس لے گی ہماری رنڈ نیتی یہ ہوگی کہ ہم اپنی مانگوں کو شانتی پون طریقے سے اور جوڑدار طریقے سے رکھیں اور اس آنڈولن کی جو ویسیستہ ہے جس لیے یہ آنڈولن شروع کیا گیا وہ میسیز لوگوں تک جائے وہ میسیز سرکار کے کانوں میں پھر سے جائے ایک بار ریفائن ہو کے جائے ہم چاہیں گے کہ سرکار اس پر پونہ ویچار کرے اور پھر سے ہماری مانگوں کو پھر سے نئی سرے سے دھیان دیا جائے سرکار اس پر پونہ ویچار کرے لیکن کب تک دو مہینے ہو چکے ہیں اور لگتا نہیں ہے کہ اب اس پر کہیں رول بیک کی گنجائش بچی ہے لیکن اتنا ضرور ہے کہ یہاں پہ جو UPSC کے جو تمام ایسپیرینٹک ہٹا ہوئے ہیں وہ سرکار کے اس فیصلے سے سنتوست نظر نہیں آ رہے سی سیٹ ہٹانے کی مانگ کر رہے ہیں اور صاف کہہ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں وہ اس آندولن کو اور بھی زیادہ تیز دھار دیں گے کیمرہ پرسن من موہن کے ساتھ گتانجری راگھاو مونسف ٹی وی دل لے UPSC کی سی سیٹ پریکشہ کے خلاف جو چھاتروں اور پریکشارتیوں کا آندولن ہے وہ ایک بہت اہم آندولن ہے صرف اس لیے نہیں کہ وہ دیش کی سب سے بڑی پریکشہ کے بارے میں ہے سب سے پریسٹیجیس پریکشہ کے بارے میں ہے بلکہ اس لیے بھی کہ وہ ایک ایسی پریکشہ ہے جو دیش بھر میں باقی راجیوں کے سیویل سرویسز کے سیلیبس تیہ کرتی ہے اور اس کے جریے پورے دیش کے بشو بدیالیوں کا سیلیبس وغیرہ اس چیز سے سیٹ ہوتا ہے اس لیے بھی کہ اس آندولن نے کچھ بہت بڑے سوال اٹھائیں دیش میں ہائر ایڈوکیشن کے بارے میں دیش میں شکشہ کی نیتی کے بارے میں دیش میں شاسک ورگ کا چریتر کیا ہوگا اس سب کے بارے میں پچھلے ایک سوا مہینے میں اس سرکار نے جس طرح سے اس آندولن کو اور اس آندولن کے دوارہ اٹھائے گئے مدوں پہ جس طرح سے پرتکریہ دی ہے جس طرح سے ہینڈل کیا ہے عام آدمی پارٹی اس کی گھور نندہ کرتی ہے UPSC میں CC کی واپسی کو لے کر شروع ہوا ویواد ابھی تک تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے اور آج جو UPSC ایسپیرینٹ ہے وہ BJP کے نیشنل ہیڈکوارٹرز کا گھیراف کرنے کے لئے پہنچے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے یہاں پہ تقریباً پچاس سے سو لوگوں کی جو تعداد ہے UPSC ایسپیرینٹ کی وہ پہنچی ہے اور ان کا ساتھ دینے کے لئے انڈیپیڈنڈ ایم پی پپو یادب اور سمازوادی پارٹی سے دھرمینڈ ری یادب بھی اس پروٹس کی اگوائی کرتے ہوئے پہنچے ہیں آپ کو بتا دے کہ یہاں پر حالا کی نے BJP ہیڈکوارٹرز سے آدھ کلومیٹر کی دوری پر ہی روک دیا گیا ہے اور جو سرکشہ کے تمام انتظامات ہیں وہ بھی کیے گئے ہیں پولیس کی طرف سے ہدایہ دی جا رہی ہے کہ یہ جو پروٹسٹ ہے وہ ایک نیانترن کے تحت ہو یعنی کنٹرول کے تحت ہو اگر اس سے اوپر یہ جاتے ہیں اپنی سیما لانگتے ہیں تو ان پر کاریوائی ہو سکتی ہے ساتھ ہی آپ کو بتا دیں کہ آج UPSC کو لے کر جو ہماری سورسز کے حوالے سے خور ملی وہ یہ کہ سربزلیے بیٹھاک ہو سکتی ہے اور جو بدلاب کے جو وکلپ ہیں جو آپشنز ہیں وہ بھی آگے کھولے جا سکتے ہیں حالانکہ کل سرکار کی طرف سے ساپ کر دیا گیا تھا کہ اب سی سیٹ میں بدلاب کی کوئی گنجائش نہیں جب تک سی سیٹ پر چھاتروں پر لاتھی نہ چلا بند ہو اور واپس نہ ہو اور بیجے گویل جب تک ماں بھی نہیں بانگے گا جب تک کوئی سمجھ ہوتا بھی ہاری نہیں کریں گے پرمان چل کے جس پرکار سے ہم ایک سے ڈیڑھ مہینے سے لگاتار آندولن کر رہے ہیں اس کے انکولتہ یہ پرنینام ہے ہی نہیں کیونکہ ہمارا پورا کا پورا مددہ سی سیٹ اٹھاؤ تھا اور ہمارا کسی بھی بھارت کی انگریجی اور ہندی بھاسا بھروڈی کوئی بھی آندولن نہیں ہے ہمارا ہم سبی کو سمانتا کا ادھکار دلانا چاہتے ہیں اس کے انروپ یہاں پر لگے ہوئے ہیں ہمارا پرطمتہ مانگ ہے سی سیٹ اٹھاؤ دوسری مانگ ہے پرکشہ تیزی کو جل سے جد بڑایا جائے سنگ لوگ سے بھائیو کوئی آدھکار ہے وہ پیپر سیٹ کرے پرنطو پیپر وہ اس پرکار سے سیٹ کرے جو کی آج پینسٹ پرتیسٹ پینسٹ پرتیسٹ جنتہ گراموں میں بات کرتی ہے اور وہاں سے آتے میں ایک کرسک کا پتر ہوں میں ایک کرسک کا پتر ہوں میری پڑھائی گاؤں میں ہوئی میری پڑھائی گاؤں کے سرکاری سکول میں ہوئی میری پڑھائی اس آدھار پر نہیں ہوئی جو کی میں سی سی سیٹ سی سی سیٹ روپی پرکشہ میں دے سکوں اور اترین ہو سکوں پرنطو وہ سرکار UPSC کے دوارہ وہاں روکنا چاہتی ہے کہ جو گاؤں سے آئے بچے ہیں جو گرامین پریشت بھومی کے بچے ہیں وہاں UPSC میں نہ آئے جو گاؤں میں کسی تھے لے چالک کی بیٹیا ہے وہ IPS نہیں بنے کسی رکسہ چالک کا لڑکا IPS نہ بنے ان کا یہ ماننا ہے جو بیڑو کیٹ کے جو بچے ہیں وہ انگلیس میں سکچم ہیں جو انگلیس میں سکچم ہیں وہی IPS بنے وہی IPS بنے جس طریقے سے یہ ویروت پردیشن جور پکڑ رہا ہے جس طریقے سے حلہ بول آئے دن ہو رہا ہے جس طریقے سے راجی سبھا میں سنسد میں ہنگامہ ہوا اسے دیکھ کے لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ سرکار آگے کچھ اور رڑنیتی اس پر بنائے کیمرہ پر سنمن موہن کے ساتھ گتان جی راگ ہماری تین مانگیں ہیں آج بھی سرکار جیسی بھی ستھیتی ہے یہ بات سچے کی بہت کم سمیہ ہے یہ بات سچے کی سرکار کو نڑنے لینا ہوگا آج کی ستھیتی میں کم سے کم تین چیزیں سرکار کرے تو ایک سکار آتمک شروعات ہو سکتی ہے نمبر ایک پریلیمنری ایگزیمنیشن جو کی چوبیس تاریخ کے لیے تیہ ہے اسے پوسٹ پون کرنا چاہیے اس کی تاریخ بڑھانی چاہیے وہ اس لیے کہ سرکار نے ان سٹوینٹس کو پچھلے ایک مہینے سے لٹکا رکھا ہے ہم بدلنے والے ہیں چنتہ نہ کرو جو آپ چاہتے ہیں اس سے زیادہ دینے والے ہیں آپ نے اگر ایک مہینے سے ان کو لٹکا کے رکھا ہے تو آپ کو انہیں سمیہ دینا پڑے گا نمبر دو سی سیٹ کی پریقشہ کا پورا کا پورا ریویو تو اگلے پندرہ دن میں نہیں ہو سکتا اور وہ بیس انکھ گھٹانے والی بات بلکل بیکار ہے کیونکہ وہ تو سٹوینٹس نے مانگی نہیں اور چونکہ اگلے پندرہ بیس دن میں ریویو نہیں ہو سکتا تو کم سکم اس سال کے لیے سی سیٹ کی پریقشہ کو کیبل کوالیفائنگ بنا دیا جائے اس کے نمبر نہیں جڑنے چاہے کوالیفائنگ نیچر ایکزیمنیشن ہوگیا ٹھیک ہے پرچے چھپ چکے ہوں گے جو بھی اس میں گربڑی ہے وہ ہے اس کو کوالیفائنگ نیچر کا رکھا جائے اس کے آدھار پہ میریٹ نہ بنائی جائے میریٹ دوسرے پیپر کے آدھار پہ بنائی جائے اور تیسرا سرکار سنسد میں آشواسن دے سرکار اس بات کو سوکار کرے وہ بات جو کی بی جے پی کے پرچنیدی ٹی وی سٹوڈیو میں سوکار کر لیتے ہیں کہ آج کی جو پوری یہ پریقشہ پرنالی ہے سیویل سرویسز کی یہ بھاشا نرپیکش نہیں ہے یہ بھارتی بھاشاوں کے خلاف اور یہ ڈسپلین نرپیکش بھی نہیں ہے کچھ خاص ڈسپلین کو فیور کرتی ہے سرکار اس بات کو صدحانت تیسویکار کرے کہ اس میں بھارتی بھاشاوں کے ساتھ بھیدبھاو ہو رہا ہے صرف ہندی کے ساتھ نہیں اور سرکار یہ وائدہ یوکی اچت ہوگی نیائے سنگت ہوگی جس سے اس دیش کے آخری انسان کو بھی امید ہو سکے کہ اس کا بیٹا اس کی بیٹی آئیے سفسر بن سکتا ہے